ہائے ہم ڈاکر حریس ملک آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ بڑی امپورٹن انفرمیشن ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو کہ جنرل کی سائٹیشن سے ریکیڈ ہے اور ان کی انڈکسنگ سے ریکیڈ ہے کہ کوئی بھی جنرل جو ہوتا ہے جس میں آپ سائج مبلش کروانا چاہتے ہیں انس کی جو انڈکسنگ ہوتی ہے موسٹی وہ اچھی جو ٹاپ انڈکسنگ ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے اور ہم کیسے ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں ہم انڈکسنگ نے تو سب سے پہلے میں میں چھوٹا سا ایک بیک گراند دینا چاہتا ہوں کہ وہ انڈکسنگ جو ہوتی ہے جنرل کی وہ کونسی ایسی اورگنیزیشن ہے یا کونسی ایسی باڈی ہے جو انڈکسنگ کو یا کونسی جو سرگسیز پروائیڈ کرتے ہیں اس جنرل سرگیٹیڈ سب سے پہلے جو دنیا میں جو سب سے بڑی توپ آرگنیزیشن ہے جو انڈکسنگ کی سرویس پروائیڈ کرتی ہے اسے پیالیویٹ آنلیٹکس کہتے ہیں یہ بیسکلی فارمولی اس کو تھومسان ریوترز اس کے نام سے جانا جاتا تھا بٹ یہ Clarivate Analytics نے اس کا جو Thompson Reuters جو اس کی ریسرچ سے لیٹڈ سرویس نے وہ بیسکلی بائے کر لی تو اب Thompson Reuters جو ہے وہ تو Clarivate Analytics جو ہے وہ زیادہ Clarivate Analytics جو ہے وہ کرتی کیا ہے وہ سرویسی اون سے پروائیڈ کرتی ہے اس میں سب سے پہلے اس سے ایک میں نے چھوٹی سی بریف انٹرڈکشن جو ہے وہ دیا ہے کہ یہ سبسکرپشن بیس سرویسز پروائیڈ کرتی ہے جو فوکس کرتی ہے انیلیٹکس کے اوپر انیلیٹکس میں کون بوسی چیزیں انوال ہیں کہ سائنٹیفک این اکڈیمی ریسرچ جو سرویسز ہوتی ہیں وہ پروائیڈ کرتی ہے پیٹنٹ انٹیلیجنس جیسے کوئی بھی ریسرچر جا کوئی بھی نئی چیز اپنے انوانٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا پیٹن ریجیسٹر کرتے ہیں تو اس سے لیٹڈ سرویسز پروائیڈ کرتی ہے اس طرح سے فارمسوٹیکس اور بیٹوک ٹریڈ مارکس جو ہیں وہ ان کو اس سے لیٹڈ سرویس پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ ڈمینز اور برینڈ پروٹیکشن کی سرویسز جو ہے یہ سرویسز پروائیڈ کرتی ہے ویسے تو اس کی بہت ساری برینڈ ہیں اس کی جو برینڈ میں سے جو مین اور امپورٹٹ برینڈ جس کے بارے میں آج بات کروں گا جو ریسرچ علیڈ ہے وہ ہے پھر فردر ویب سائنس گروپ کی بہت ساری جو ہے وہ پروڈکٹس ہیں اس میں سب سے پہلے میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کی پروڈکٹس میں میں نے اس کی جو مین جو موسٹلی یوز ایبل پروڈکٹس ہیں جو زیادہ یوز ہوتی ہیں میں ان کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں ایک لے مین کے لئے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے ویب آف سائنس ان کی ایک پروڈکٹ ہے اب ویب آف سائنس کیا ہے ویب آف سائنس بیسیکلی ایک پروڈیشر ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ گلوبل سائیٹیشن ڈیٹا بیس ہے کہ جو جنرلز وہ جنرلز جو کلیریویٹ سے ایفلیٹیڈ ہیں یہ انڈیپس بائی کلیریویٹ انڈیپس ہیں ان کا جتنی بھی ڈیٹا بیسیز ہیں ان جنرلز میں جتنے بھی پیپرز پبلیش ہوتے ہیں ان تمام پیپرز کی جو ڈیٹا بیس ہے وہ ویب آف سائنس جو ان کا ایک پروڈکٹ ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ مینٹین کی جاتی ہیں اس کی جو ایکسیس ہے ویب آف سائنس کی وہ ہر آدمی یا ہر سرچر کے پاس نہیں ہوتی صرف وہ لوگ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں لہے ہوا ہے لیخوا دیا principle van în ڈیٹا بیسی ڈیٹا بیسیس ڈیٹا بیسی جنرلس ان کا ایک پروڈکٹ ہے اس میں وہ جو بھی ریسرچرز ہوتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فرم پروائیڈ کرتا ہے جو کہ وہ ماسر جنرلس میں جتنے بھی جنرل جو اس کلیریویٹ آنیلیٹکس سے ایکریٹیڈ ہیں یہ انڈیکس بائی کلیریویٹ آنیلیٹکس ہیں وہ ان کے لیسٹ پروائیڈ کرتا ہے اور جنرلس کا پروفائیل پروائیڈ کرتا ہے تاکہ ریسرچرز کو آسانی ہو دوسری چیز اینڈ نوٹ اینڈ نوٹ جو ہے ان کا ایک بڑا ایمپورٹنٹ پروڈکٹ ہے یہ ایک ساوٹویر ہے جو ہم جب بھی کوئی ریسرچرز پیپر لکھتے ہیں اس میں جو ہم ریفرنسز دیتے ہیں سائٹکشن کرتے ہیں انٹیکس وہ ہم اس ساوٹویر کے ذریعے ہم لوگ اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں تو ای ایف سین سو مینی پیپل سوڈنٹس جو مینور ریفرنسز کر رہے ہوتے ہیں تو اینڈ نوٹ ایک ایسا ساوٹویر ہے اس کے پر میں ایک ٹوٹویر بھی بناوں گا پورا کمپلیٹ in future تو then i will discuss more about اینڈ نوٹ for now اس کے بارے میں صرف تنہی ہے کہ یہ ایک ساوٹویر ہے جو ریفرنسز کے لیے یوز ہوتا ہے پیپل سوڈنٹس سیکنڈلی ان کی ایک پروڈکٹ ہے فبلونس فبلونس جو ہے بیسیکلی یہ انہوں نے ایک نیو پروڈکٹ لانچ کی ہے ریسنٹلی جو کہ ریسرچرز کا ڈیٹا بیس مینٹین کرتی ہے جو بھی انڈیویجول ریسرچرز ہوتے ہیں ان کا جو ہے ایک انہوں نے ایک پلیٹ فرم دیا جہاں پہ ریسرچرز اپنا پروفائل کریٹ کرتے ہیں وہاں پہ ان کی ڈیٹا بیس مینٹین ہوٹی ہے جس میں ان کے پبلیگیشنز کا ریکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے پیئر ریویو انہوں نے کتنے جنرلز کو یہ پیپرز کو ریویو کیا ہے اس کا ریکٹ ہوتا ہے اس طرح سے انڈیویجول ریسرچرز کی سیٹیشنز کا یہاں پہ ریکٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی ایک انڈیویجول کی کتنی سیٹیشنز ہیں تو یہ ریسرچرز سے لیٹڈ جو ہے انڈیویجول ریسرچرز سے لیٹڈ یہ ایک پلیٹ فرم پرویڈ کرتا ہے اس کے علاوہ جیسی آر آپ لوگوں نے موسکر سنا ہوگا جیسی آر جیسی آر جیسی آر تو اس کو جنرل سیٹیشن ریپورٹ کہتے ہیں جیسی آر جو ہے بیسیکلی یہ ڈیٹا مینٹین کرتا ہے یہ جو ان کا پروڈکٹ ہے اور یہ سٹیٹسکس پروائیڈ کرتا ہے جنرلز کے لیٹڈ اور جنرل کا ایمپیکٹ کلٹر بھی ہے وہ جیسی آر جو ان کی ڈیٹی بیس ہے اس کے اندر جیسی آر بھی بانیتا ہے اس کے علاوہ جیسی آر کے اندر جو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ جنرلز کا نیم اس کا اوریجن اس کی ایشیوز اس کا انڈرڈکشن اس کی لینگویج اس کے علاوہ جنرلز کا ایمپیکٹ کلٹر اس میں ہوتا ہے اس کے علاوہ جنرلز کا میکرکس ہوتی ہے اتنے یئر سے جنرلز کی پبلیگیشنز اتنے پبلیگیشنز ہوئی یہ سائٹیشنز ہوئی اس کے علاوہ کون کون سے انسٹویشنز ہیں جنہوں نے اس جنرلز میں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جن کے رسائج دو بلیش ہوئی ہے کنٹریز کی وائز تو کنٹریبیوٹشن شو کی جاتی ہے اس میں اور اس کے علاوہ انسٹویشن وائز بھی کنٹریبیوٹشن ہوتی ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ ڈیٹیویل ہوتی ہے لیکن اس کی ایکسیس بھی ہر کسی کے پاس اویلیپل نہیں ہوتی ہے اس طرح سے ان کا ایک بڑا فیمس پروڈکٹ ہے سکالر وان پروڈکٹ یہ کیا ہے یہ بیسیکلی انہوں نے ایک سمیشن سسٹم جو ہے وہ آفر کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بھی ریسرچر اپنا ریسرچ پیپر پارٹیکل یا منسکرپٹ یا کوئی بھی شورٹ کمیونکیشن وائیور آپ نے کچھ لکھا ہے اور اس کو پروڈکٹ کروانا چاہتے ہو تو آپ کسی بھی جنرل میں جب وہ سمیٹ کروانا لگیں گے تو اس جنرل کے پاس جو سمیشن سسٹم ہوتا ہے وہ دو طرح کے سمیشن سسٹم ہوتے ہیں ایک ایڈریل مینجر ہوتا ہے اور ایک سکالر وان ہوتا ہے سکالر وان جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک کسٹمائز سسٹم ہے تو جو جو جنرل سکالر وان سمیشن سسٹم یوز کرتے ہیں تو ان کا سمیشن سسٹم کا پروسس سیم ہوتا ہے اثر وائز ہر جنرل کا سمیشن سسٹم کا پروسس ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے سٹیپس ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اب آجاتی ہے ویب آف سائنس کے ہم نے بات کی پیچھے کہ ویب آف سائنس جو ہے وہ ایک سرڈیس پروائیٹ بڑھتا ہے اب آتی ہے مین چیز جو میں اس ویڈیو میں آج بسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیکسنگ کے بارے میں بہت سارے ریسرچ ہز کنفیوز کو کنفیوز ہوتی ہے کہ جنرلز کونسا جنرل زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کی انڈیکسنگ کیا ہونے چاہیے کونسا انڈیکسنگ زیادہ اچھا ہوتا ہے امٹرکٹر بلے جنرلز کونسے ہوتے ہیں ویب آف سائنس جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جنرلز کی ڈیٹی بیس میندینگ کرتا ہے اور جنرلز کو یہ اپلیٹ کرتا ہے ان کو انڈیکس کرتا اور انکلوڈ کرتا ہے جو جنرلز کلائیویٹ آنالیٹکس میں انکلوڈیڈ ہوتے ہیں وہ جنرلز دنیا کے بہترین جنرلز ہوجاتے ہیں اور وہ جو گیب آف سائنس کی کور کلیکشنز میں جو ان کی مین انڈیکسنگ ہیں وہ سکس انڈیکسنگ ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا آج سی آئی اور سوشل سائنس سائنس سائنٹیشن انڈیکس اور سائنس سائنٹیشن انڈیکس ایکسپینڈیڈ یہ کیا ہے وہ ساری ریسرچر جس کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں اور انہیں ابھی تک کلیر نہیں ہے کہ what is the difference between SCI اور SCI تو یہاں میں پہلے میں یہ بات کروں گا کہ SCI جو سائنس سائنٹیشن انڈیکس ہے اور سائنس سائنٹیشن انڈیکس ایکسپینڈیڈ ہے یہ کن ڈسپلنس کے لیے کون سے جنرلز کن ڈسپلنس سے ریلیٹڈ ہوں تو وہ اس سائنٹیشن انڈیکس میں انکلوڈ ہو رہے ہیں وہ جانب جو اپلائیڈ سائنسیز، نیچرل سائنسیز یا فارمال سائنسیز کے فیلڈز کے سٹیڈیز ہوتے ہیں یا ان سے لیٹڈ جو جنرلز ہوتے ہیں وہ اس ڈیٹا بیس میں انکلوڈ ہوتے ہیں سائنس سائنٹیشن انڈیکس میں یا سی آئی ای میں اس میں جو میں نے کچھ سٹیڈیز ہائلائٹ کی ہوئی ہیں جو سائنس سے لیٹڈ ہیں جیسے فیزیکس ہے، کمیسٹری ہے، بائیلوچی ہے، ماتمیٹکس ہے، انجینئنگ، انجینئنگ میں پھر ایوری ٹائپ انجینئنگ، ایوری کلچر انجینئنگ ہے، میکینکل انجینئنگ ہے، الیکٹرونکس ہے، الیکٹریکل ہے، مارین ہے، آٹو موبیل ہے وہ سب جو ہیں اس کٹیگری یا اس ڈسپلن سے جتنی بھی انجینئنگ ہیں، سٹیڈیز ہیں، اس میں جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہیں، اس کے دور سے جنرلز ہوتے ہیں وہ اس ڈومین میں، اس ڈیٹا بیس میں جو ہیں، وہ انکلوڈ ہوتے ہیں سو یہ کچھ بیسکس میں نے جو ہے آج ڈسپلنز جو ہائلائٹ کی ہیں کہ ان ڈسپلنز سے لیٹڈ، جتنی بھی سٹیڈیز ہوتی ہیں، وہ جنرلز میں پھولیش ہوتے ہیں، وہ جنرلز اس کٹیگری میں، اس ڈسپلنز یا اس ڈسپلنز میں جو ہے وہ انکلوڈڈ ہوتے ہیں، وہ ڈسپلنز تو، اچھا اب جو ہے میں بات کرتا ہوں، اس ڈسپلنز میں ڈیفرنس کیا ہے بسکلی، کیوں ریسرچ ہے اس کے بارے میں کچھ کنفیوز ہیں، وہ میں آج کلیر کرتا ہوں، جو اس ڈسپلنز ہے، پہلے جو تھا وہ اس ڈسپلنز ہوتی تھی، اب دیکھیں اس میں اور اس میں صرف ایک ڈسپلنڈڈ کا ڈیفرنس ہے، ایکسپلنڈ، اس کا مطلب ایکسپلنڈ کر دینا، آپ اس کو سمجھتے ہیں، ایکسپلنڈڈ کا ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو، اس کا جو ایشو ہے وہ بسکلی سٹورج کے ساتھ ہے، جب یہ انڈیکسنگ بنائی گئی تو ایک ڈسپلیس کریٹ کی گئی کہ جس پہ جو جنرلز اس ڈیٹا بیس میں انکروڈڈ ہوں گے، اس میں جتے بھی ریسرچیز پبلیش ہوتی ہیں، آن لائن اویلیبل ہوتی ہیں تو وہ دیکھنٹی، ان کی کوئنہ ہوئی پیچھے پیکٹا پہ ایک سٹورج ڈسک ہوتی ہے جہاں پہ وہ سٹور ہوتے ہیں، تو وہ جو ان کی سٹورج کپیسٹی ہے وہ بسکلی فل ہو گئ تب ہی انھوں نے اپنے سٹورج کپیسٹی کو ایکسپینڈ کیا جس کو سائنس سیٹیشن انڈیکس ایکسپینڈڈ کا نام لے دیا گیا کہ انہوں نے اپنی اس اس اسی ایک انڈیکسنگ کو بیسیکلی ایکسپینڈ کر دیا ہے، انہوں نے ایک نیو ڈسک کےیٹ کی، نیو سٹورج کپیسٹی کریٹ کی گئی، کیونکہ پریئیس جس پہ ان کے سٹیڈیس ہیں جو اس اس سٹورج میں تھی بیسیکلی وہ ڈسک ان کے پھول ہو چکی ہے، تو کلیاریویٹ نے بیسیکل ایک ایڈیشنل ایک فردر جو ہے اپنے نیو سٹوریج کپیسٹی کریٹ کی تو اس سٹوریج کپیسٹی میں جو ہے اس کو ایکسپینڈ کا نام دے دیا سمپل ہی اس میں کچھ بھی نہیں ہے جو جنرل دنیا میں پہلے ایسی اینڈیکس جنرل تھے وہ اب ایسی آئی بھی ہیں کیوں کیونکہ وہ ابھی ریسرچ پبلش کر رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ سپیس ول ہو چکی ہے تو اب اب جو ایسی جنرل ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے ریسرچ پبلش کرنا بند کر دیا ریسرچ کر رہے ہیں تو اب وہ جو نیو ریسرچ پبلش ہو رہے ہیں جو نیو آرٹیکلپبلش ہو رہے ہیں ان کے وہ اس گٹیس میں ان کے سٹور ہی ہیں تو ہر جنرل جو پہلے ایسی اے تھا وہ اب ایسی اے ای بھی ہے اگر آپ جنرل کو کھولیں گے میں اس طرح بھی ٹیٹورل پناہ گا کہ جنرل کے پیج پہ جا کے آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ اس جنرل کی انڈیکسنگ کیا ہے تو اگر کوئی جنرل ایسی اے ہوگا تو ایسی اے ای بھی ساتھ اس طرح لکھا ہوگا تو ہاں اگر آپ کوئی نیا جنرل جو اس ڈسپلن سے انکلوڈ ہو رہا ہے اس کٹیگری میں ایسی اے ایسی اے کی کٹیزم میں تو وہ وہ ایسی اے نہیں ہوگا کیونکہ وہ جا ہی نیو ڈیٹا بیس میں ہے رہا اس کے جنرل کو تو وہ ایسی اے اے ہی ہی ہوگا تو جو اوڈ جنرل ہیں پیوریس جنرل ہیں وہ غب минимum اگر وہ اب ایسی اے جنرل Eye اگر لوگ پریشان ہے کہ ایسی اے کیا ہے اور ایسی اے کیا ہے دیکھیں یہ بیسکلی جو انڈیکسنگ کی ہوئی ہے کلیویٹ آنیلوٹکس میں وہ جنرل سٹیڈیز کے ڈسپلنس کے حساب سے کی ہوئی ہے اب جو ایسی اے اور ایسی اے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اپلائیڈ سائنسیز نیچرل سائنسیز یا جو فارمال سائنسیز کے جو سکلنس ہوتے ہیں ان کے جو جنرلز ہوتے ہیں وہ اس ڈیٹا بیسیز میں انڈیکس ہوتے ہیں جو سوشل سائنس سائنس پہ رکھن ہے یہ اس کی نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ ایسی سٹیڈیز جو سوشل سائنس کی سیپلنس سے لے کے لئے ہیں سوشل سائنس سے لے کے لئے ان کے جو جنرلز ہوتے ہیں جو سٹاڈیز ہو کے sools دوسٹے وہشرل سائنس جانس میں جو ہے وہ وہ پبلیش ہوتی ہیں تو سوشل سائنس میں میں ایس کچھ سٹاڈیز میں یہاں پر ہائرلائٹ ہ ہیا ہے جیسے کہ سوشالوجی ہے انتھروپولوجی ہے ایکنومکس ہے مینجمنٹ سائنسی ہے لینگویسٹکس ہے پولیٹیکل سائنس ہے سوچل ہیسٹری ہے نسیسٹر ہے تو اس ڈسپلنس سے جتنی بھی سٹڈیز ہوتی ہیں ان سے افلیٹیز جتنے بھی جنرلز ہوتے ہیں وہ ایسے سی آئی ڈیٹا بیس میں انکلوڈڈ ہوتے ہیں اب جو لیول کی بات کروں اگر میں آپ کو جنرل کی قوالٹی کی بات کروں تو ایسے سی آئی ای یا ایسے سی آئی یہ تینوں ایک ہی کٹیگری کی ایک ہی قوالٹی کے جنرلز ہوتے ہیں ان میں قوالٹی میں ڈیفرنس نہیں ہوتا ان کے ایمپیکٹ کرکٹر بھی ہوتے ہیں انہی جنرلز کے ان میں صرف ایک ہی ڈیفرنس ہوتا ہے کہ ان کے ڈسپلنڈ ڈیفرنس ہوتا ہے جو اپلائیڈ سائنس سے یا نیچرل سائنس سے ریٹیڈ جنرلز ہیں وہ ایسے آئی یا ایسے آئی ای میں ہوں گے اور جو سوشل سائنس سے ریٹیڈ ڈسپلنز ہیں وہ ایسے سی آئی میں ہوں گے اور سوشل سائنس میں پھر فردہ جیسے میں نے یہاں پہ منیجمنٹ سائنسز میں نے یہاں پہ لکھاؤ منیجمنٹ سائنسز میں پھر فردہ جو ہے فیننس ہے اپنا مارکیٹنگ ہے ہیمین ریسورس ہے انٹریپنیورشپ ہے تو آر اینڈی سے ریٹیڈ ہیں تو منیجمنٹ سائنسز کے جتنے آپریشنال مینجمنٹ ہے اسے لیٹیڈ جتنے بھی ڈسپلن ہیں وہ سب ایسے سی آئی انڈیس جنرلز میں ان کی سٹیڈیز پھولیش ہوگی ہیں اگین میں ریکویٹ کر رہا ہوں ایسی آئی اور ایسی آئی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یہ ایک ہی چیز ہے اسی طرح سے ایسی آئی ایسی آئی اور ایسی آئی میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے ان کی قوالٹیز سیم ہیں صرف یہ ڈسپلن چینج ہونے کے ویشے ان کو ایسی آئی میں کوئی بھی ڈسپلن سے کیمک بھی ڈسپلن کوئی بھی ڈسپلن پر کرنے کے لئے ان کی کی تکتا ہے جو سائنس سے لیٹیڈ جنرلز ہیں وہ اس ڈیٹیوویس میں انکوڑی کے لئے ہیں جو سوشل سائنس لیڈیڈڈڈڈڈ ہے وہ اس ایسے سے میں انہوں لہتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ایک اور انڈیکسنگ ہے جو ہے آرٹس اور ہمینٹیز انڈیکس یہ کیا ہے یہ انڈیکسنگ بھی سیم کٹیگری کی یا سیم کوالٹی کی ہے لیکن یہ فردر اس کو انہوں نے کٹیگریز کیا کہ ایسے چیز ایسے ڈسٹڈیرنس ایسے جنرل جو آرٹس اور ہمینٹیز اس ڈیٹریٹس اس ڈیٹریٹس اس ڈیٹیٹس اس گھوا ہے یہ اب اچھا نوڈیڈیٹس اس ڈیٹریٹس اس آئے د gained ہمٹرلیٹس اس والندیٹس اس شروع ہے جو انسلیٹڈ سٹیڈز کو پبلش کرتے ہیں وہ اس کٹیگری میں اس انڈیٹسنگ یا اس اس کیائٹس ایڈیٹس کیا دے ہیں جس کو ہم اے ایئی ایئی ایڈیٹس کے لیو اس کی لابہ ایک اور چیز بہتی ایپورٹنٹ جو ایٹس کلیریویٹ اینالیٹس نے ایک اور نیو اپنی اے ایئی ایڈیٹس ایڈیٹس کیا دے ہو کہ آنچ کیا دے ہیں جس کو امرجنگ سورس سٹیشن انڈیکس کا نام دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی رسرچر پریشان ہے کہ یہ اسیئے کیا ہے اس میں کون سی سٹیڈیز انکلوڈ ہوتی ہیں یا یہ اس میں کون سی جنرلز انکلوڈ دیتے ہیں دیکھیں اسیئے امرجنگ سورس سائٹیشن انڈیکس یہ انہوں نے ایک ایسی انڈیکس بنائی ہے کہ جو جنرلز امرج ہو رہے ہیں ایسے جنرلز جو اپنی قوالیٹی کو انکرووڈ کر رہے ہیں امرج ہو رہے ہیں وہ جنرلز اسیئے سائٹیشن انڈیکس میں آگے ہیں اس جنرلز کا ایک 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 یہ جنرلس آپ ڈرویشن میں ہوتے ہیں اور پروگیشن پییڈ میں ہوتے ہیں اگر جنرلس اپنی کالٹی کو متین رکھتے ہیں ان کی سائٹیشن بھی اوبریٹیوز انکریز ہوتے ہیں تو جنرلس وسیع رکھتے ہیں ان ڈیٹا بیسیز میں سیئی میں، سسیئی میں یا اے آئیٹس ایئی میں اب اس انڈکس کے اندر ہر دسلو کرنا جنرل ہوتا ہے چاہے وہ applied sciences کا ہو, natural sciences کا ہو các formal sciences کا ہو, social science کا ہو یا Arcts and Humanities sciences تو اگر وہ جنرل applied science کا ہوگا اور ESEA یا اگر تو اپنی quality maintain بکھے گا وہ اس کی سکریشن یا نیچرل سالسțiوں کے علیہ کر رکھے گا تو اگر وہ Convert ہوگا تو اگر جنرل اپلائیف علم people اگر وہ Sol-Sciences ار میرے گیے تو وہ جب ایک سٹاک اوپر جائیں گے تو ا Vacائی ہو جائیں گے کرنم اگر وہ جنرلز ان سیدیوں سے اعلیٹڈ ہوں گے تو ا HCI ہوت Hanns تو ای Rosائی جو ہے وہ فیزیس کا جنرل بھی ہو سکتا ہے تمسٹر قابع ہوتا ہے کمیسٹر جنرل بھی ہو سکتا ہے انجرنگ زیادعلپ جنرل بھی ہو سکتا ہے مشابق ہو سکتا ہے ہر وستکلن کے جنرل در ایسی ایسے ہوتا ہے وہ جنرلز جو اپنی quality کو improve کر رہے ہیں emerge ہو رہے ہیں وہ ESCA میں آتے ہیں اس کا link نہ تو کسی ایک discipline کے ساتھ نہیں ہے جب وہ اس database سے جنرلز emerge ہو کے ان databases میں include ہوں گے تو جس بھی disciplines ہوں گے وہ اس discipline میں چلے جائیں گے اس طرح سے ان کی دو اور indexing ہے ایک ہے conference proceeding citation index یہ کیا ہے researchers آپ لوگوں نے دیکھ سنا ہوگا کانفرنسز ہوتی ہیں اس سے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کانفرنسز رہا کرتے ہیں اب وہ جو کانفرنسز ہیں وہ اس کانفرنسز کی quality کیا ہے یہ بڑی matter کرتے ہیں اس طرح سے کچھ جنرلز ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف کانفرنس proceedings جہاں وہ publish کرتے ہیں ایسے پیپر جو کسی کانفرنسز میں present کے جاتے ہیں وہ ان کے جو کانفرنسز میں اندر جو پیپر پیپر پیزنٹ کے جاتے ہیں ان کو publish کرتے ہیں اور سی طرح سے جو کانفرنسز ہوتی ہیں وہ بھی ان کی بھی citation ہوتی ہیں کہ یہ کانفرنسز کی quality کیسی ہے کیا یہ reliable ہے تو کلیریپیٹ اینڈلچ نے کانفرنس پروسیڈنگ citation اینڈیکس بنائی ہے کانفرنسز کو cite اینڈیکس کرنے کے لیے اب دیکھیں جو کانفرنسز انڈیکس بائے سی پی سی آئے ہوں گے it means کہ وہ high profile high quality کانفرنسز ہیں وہاں پہ ضرور جانا چاہیے اپنا پیپر پیپلسھ کرنا چاہیے. وہاں پہ جو ریویورز آئے ہوتے ہیں یہاں پہ ایکنا لگتا ہے وہاں پہ جو بڑے ریسرچرز ہوتے ہیں وہاں پہ جو پیپر پر پعلیش ہوتے ہیں جو ریسرچ پریپلسھ ہوتے ہیں وہ اچھی ریسرچز ہوتے ہیں اور اس کی سرایڈیشن بھی زیادہ ہوتی ہے انlax Ber liked بھی زیادہ Wirley اور اس طرح سے وہ ریسرچز جن جنرل میں پبلیش ہوتے ہیں وہ بھی CP Sie & собой proof letters ریسرچ Đس most önce اس طرح سے ایک اور ان کی اس طرح سے کچھ ای بوکس ہوتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا یہ تو جنرلز کی ہم بات کر رہے ہیں اس طرح سے اب ہم آجتے ہیں یہ کانفرنٹ پیپر سے بات کر لی ہم نے یہاں ریسی بی سی آئی اب آجیں یہ بوکس کے اوپر جو آن لائن بوکس ہیں پڑی آپ کے پاس آویلیبل ہوتی ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ بوک ہے یا چیک کر رہا ہے یا کس بوک میں ہے اگر تو وہ بوک آپ دیکھیں آجائیں اس کو چیک کریں اگر وہ بوک کی انڈیکسنگ میں آپ چیک کریں اگر وہ بوک سی اٹھنے انڈیکس ہے اٹمیز ہے تو وہ ریلیبل بوک ہے اس کی کوالٹی بھی زیادہ ہے تو وہاں پہ آپ اپنے سیچ پڑی سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے ایک آج یہ ویڈیو بنائی تھی مجھے یہ ویڈیو بنانے چاہیے کہ میں یہ ویڈیو میری بڑی یوسفل رہی ہوگی موسیقی